سامنے لائے جائے ان کے خاندانوں کے مرہموں پر زخموں پر مرہم رکھا جائے اور اگر ریاست یہ گنڈا گردی اور فستائیت کا رویہ اختیار کرے گی تو اس کے نتیجے میں نفرتیں جنم لیں گی ہمیں بلوچستان کو حق دینا چاہیے بلوچستان کو بولنے کی آواز دینی چاہیے بلوچستان کے احساس محرومی کو ختم کرنا چاہیے اسی لیے جماعت اسلامی ان بلوچستان کے مسنگ پرسن کے ساتھ کری ہے ہم ڈاکٹر مہرین بلوچ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے بلوچ نوابوں اور سرداروں کے مقابلے کے اندر ایک عام بلوچ کی آواز کو بلند کیا ہے اور یہ یہاں پر دھرنا دے کے بیٹھے ہیں ہم اس کے ساتھ مکمل اظہار یقجیتی کرتے ہیں اس شدید سردی کے اندر ریاست کو تو اس بات کی فکر بھی نہیں کہ یہ کیسے رات گزاریں گے ہم نے کل بھی یہاں پر کمبل بھیجے یہاں پر رضائیاں بھیجیں کل دن کو ہمارا میڈیکل فیسیلیٹیشن کی ڈسپینسری یہاں پر موجود رہی آج یہاں پر باتھرومز کے قیام کے لیے بھی ہم نے سامان یہاں بھیجا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے لیے جو سہولیات ہم معیہ کر سکیں اور ان کی آواز جہاں جہاں تک اندھے بہرے اور گونگے حکمرانوں تک پہنچا سکیں اس کے لیے ہم اپنے قومی فریضے کو ادا کرتے رہے ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ ابھی تک یہاں پر ہمیں دیکھا کہ رات صرف آئے تھے وہ سلندی صاحب اور اس کے بعد چلے گئے ابھی تک جو گرفتاریاں تھی ابھی تک وہ بھی رہا نہیں تھے دیکھیں یہ ایک عجیب ظلم کی داستان ہے کہ یہاں پر جو پرمہ نے احتجاج کرتے ہوئے لوگ تھے ماں بہنوں اور بیٹیوں کو غسیٹا گیا اس سے زیادہ شرمندگی کچھ نہیں ہو سکتی مطلب میرے پاس سچی بات ہے کچھ کہنے کے لیے ارفاظ نہیں ہے افسوس اور دکھ کا مقام ہے اور پھر یہاں پر عدالت کے اندر کہا گیا کہ ہم نے سارے لوگ رہا کر دیئے اور مجھے ڈاکٹر مہرین بلوچ نے بتایا کہ چودہ لوگ ابھی تک رہا نہیں ہوئے آج صبح دوبارہ ہماری انتظامیہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے لوگوں کو رہا کر دیئے لیکن جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک رہا نہیں ہوئے اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں پر گرفتار کیے گئے وہ بھی سارے رہا کیے جائیں اور بلوچستان کے جن شہروں کے اندر احتجاجی مظاہرین نے اس دھرنے سے یکچہتی کے لیے احتجاج کیا جتنی ایف آئی آرز کاٹی گئیں وہ ایف آئی آرز ختم کی جائیں تمام لوگوں کو رہا کیا جائیں اور اس کے بعد ہی جو اصل معاملہ ہے اس کے اوپر مذاکرات اور بادچیت اور ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے سر یہ جو کچھ افراد کچھ لوگ جو ہے اس تحریک کو جو ہے ایک نیگٹیف جو ہے روخ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھئے نیگٹیف روخ دینے کے اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ بلوچستان کے لوگ محبے وطن ہیں اور جہاں پر بھی معورہ عدالت معورہ قانون اقتماعات ہوں گے وہاں ردعمل پیدا ہوگا اور یہ ردعمل ریاست کو روکنا ہوتا ہے اگر ان کے اندر کوئی کرمینلز ہیں تو ان کو عدالتوں میں پیش دیا جائے بجائے اس کے کہ ان کو جبری گمشدہ کر دیا جائے اور ان کو غائب کر دیا جائے تو ان کو عدالتوں میں پیش کر کے قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے ایسا محضر معاشروں میں نہیں ہوتا جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور دس دس سال بارہ بارہ سال چوتہ چودہ سال سے لوگ لاپتہ ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے تو اس لیے ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتے ہیں اور پر تمام مسنگ پرسنز کو ان کے لوائکین تک پہنچایا جائے اور اس دھرنے کے حوالے سے جو لوگ گرفتار ہیں وہ رہا کیے جائیں تمام مقدمات ختم کیے جائیں اور اس احتجاج پرمن احتجاج کو ملک کے اندر نفرتوں کی ہوا بڑھانے کا ذریعہ نہ بننے دیا جائیں اگر یہ احتجاج کہیں منفی روخ اختیار کرتا ہے تو اس کی ذمہ دار یہ محب وطن بلوچ نہیں ہوں گے یہ محب وطن پاکستانی نہیں ہوں گے بلکہ اس کے ذمہ دار حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان ہوئے ہیں سر آخر سوال اصل طاقت کا منبع تو کوئی اور ہے جن سے اب مخاطب ہے وہ تو بلکل لاچار رہے ہیں دیکھ یہ طاقت کا منبع جو بھی ہے جو حکمران ہمارے سامنے موجود ہیں ہم تو حکومت اور ریاست دونوں سے بات کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائیں یہ ان کی قومی ذمہ داری ہے اور وہ اسی لئے عہدوں پر براجمان ہیں اسی لئے قوم کے ٹیکسوں کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں اسی لئے ان کو پروٹوکولز اور سیکیورٹی اور گاڑیاں دی جاتی ہیں تاکہ وہ اس ملک کے لوگوں کو امن دے سکیں اس لئے ہم ان سب سے مخاطب ہیں کہ وہ سارے ہوش کے ناخن لیں اور نوشتہ دیوار کو پڑھیں کہ حالات بہت نازق ہیں اور حالات کہیں اور روخ استیار نہ کریں